ایسے ہو دوستو آج میں آپ کو گھومانے والا ہوں ایک ایسے بادشاہ کا مقبرہ جس بادشاہ نے اپنی بہادری کے جھنڈے گار رکھے تھے ایک زمانے میں لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ اس بادشاہ کی قبر دیکھو گئے تو یہاں پر لوگ آ کے شراب پیتے ہیں پلس یہاں پر آ کے لوگ پشاپ کرتے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں بہلول لودھی کی یہ جو آپ میرے پیچھے قبر دیکھ رہا ہو یہ بہلول لودھی کی قبر ہے اور بہلول لودھی اپنے زمانے کے اتنے بہادر اور اتنے زبردست قسم کے بادشاہ رہے ہیں لیکن آج ان کی قبر کی کیا کنڈیشن ہے وہ میں بھی آپ کو دکھائیتا ہوں دوستو یہ جو سامنے ہی طرف آپ قبر دیکھ رہا ہو یہی ہے بہلول لودھی کی قبر اور بہلول لودھی کی قبر کے جسٹ برابر میں آ کر آپ دیکھو گے تو یہاں پر شراب کی بہت لے ٹو ٹو ٹی وی پڑی ہوئے لیکن اتنی بے حرمتی قبروں کی آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھے ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہلول لودھی کی قبر کے پاس میں بلکل قبر کے اوپر یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے صاف صاف دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے لیکن کلمہ کی اتنی بے حرمتی ہے یہاں پر اتنی گندگی اور یہاں پر آگے لوگ شراب پی رہے ہیں چلو شراب تو شراب لیکن یہاں پر لوگ آ کے پشاپ کر رہے ہیں اگر آپ کو میں دکھاؤں یہاں سے قریب سے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر لوگ پشاپ کر کے جائے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو میں یہاں دکھاؤں تو یہاں پر کچھ گلاس پڑے ہوئی ہیں یہاں پر لوگوں نے شراب پھی ہے کتنی بوتلے یہاں پر ٹوٹیں بھی پڑی ہیں شراب کی دیکھ سکتے ہو کتنے ڈھکن اور کتنی بوتلے یہاں پر ٹوٹیں بھی پڑے ہیں شراب کے باہر جو قبریں بنی ہوئیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ قبر ہے اور قبر کے اوپر کتنا کولا پڑا ہوا ہے جیسے مقبرے کے باہر قبروں کے اوپر کورا پڑا ہوا ہے ایسے ہی مقبرے کے اندر بھی کورا پڑا ہوا ہے اہلول لودی کے مقبرے کے بارہ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے سبحان اللہ اور اللہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ہر دروازے کے اوپر کہیں سبحان اللہ لکھا ہوگا اللہ لکھا ہوگا کلمیں لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر اتنی بے حرمتی ہے سب سے زیادہ بے حرمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پاک آیات لکھی ہوئی ہیں اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کلمہ درود لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور قبرے ہیں قبرستان ہے ایک طریقے سے اور یہاں پر اتنی گندگی ہے دیکھ سکتے ہو یہاں تو لوگ پشاپ کر کے گئے ہیں دیکھو یہاں پر قبروں کی کیا حالت ہے کنڈیشن قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کتنا سارا یہاں پر کولا پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو میں دکھاؤں تو قبروں کو اوپر بچے کھیل رہے ہیں بہت ہی زیادہ گندگی ہے قبروں کی حالت بہت ہی خراب ہے اور لوگ یہاں پر کولا پھیک رہے ہیں دیکھ سکتے ہو سن 1451 سے لے کے 1489 تک بہلول لودی کا شاسنگ کال رہا اور بہلول لودی کی موت کے بعد میں ان کے جو بیٹے تھے سکندر لودی وہ بادشا بن گئے اور سکندر لودی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے بہلول لودی کا یہاں پر مقبرا بن گیا سکندر لودی بھی اپنے دور کے بہت کامیاب بادشاہ رہے ہیں لیکن بہلول لودی جو تھے یہ لودی بنچ کے سنستہ پک تھے یعنی کہ بہلول لودی ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے لودی بنچ کی شروعات کی دی لودی بنچ میں تین بادشاہ رہے ہیں بہلول لودی سکندر لودی ابراہیم لودی ابراہیم لوڈی جو تھے جنہیں بابر بادشاہ نے پانی پت کی لڑائی میں ہرایا تھا ان کے مقبرے کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے ان کا مقبرا جو ہے پانی پت میں ہے میرے یوٹیوب چینل پہ آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو بہلول لوڈی کی قبر کے برابر میں دیکھو گے تو برابر میں جو ہے ان کی قبر بنی ہوئی ہے ان کی وائف کی دیکھ سکتے ہو آپ چھوٹی والی قبر جو ہے ان کی وائف کی اور بڑی والی قبر جو ہے ان کی ہے اصل میں کیا ہے بہلول لودی جو تھے بہلول لودی کی دو وائف تھی ایک تھی مسلمان اور ایک تھی ہندو جو مسلمان رانی تھی ان کا نام تھا شمس خاتون اور جو ہندو تھی ان کا نام تھا بی بی امبا ان کی دو بیغم تھی اندر انٹری کرنے کے لیے لگ بگ بارہ دروازے بنے ہوئے اگر میں آپ کو چاروں طرف کیمرہ گھما کے دکھاؤں تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر بارہ دروازے بنے ہوئے ہیں اور چار پلر ہیں جہاں پر بہلول لودی اور ان کی وائف کی قبر ہے یہاں پر چار پلر ہیں اور چاروں پلر کے بیچ میں دیکھ سکتے ہو یہ ایک ہو گیا یہ ہو گیا دو اور تین اور ایک یہ چار تو چاروں پلر کے بیچ میں جو ہے دونوں قبریں بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں جو مین گمد ہے وہ یہی والا ہے سب سے بڑا گمد یہی ہے اور اس گمد میں اگر میں آپ کو چاروں طرف دکھاؤں تو یہاں پر کچھ طاقے بنی ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے اسی زمانے میں یہ بہت ہی خوبصورت مدبرہ رہا ہوا لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے دیکھی سکتے ہو آپ اوپر جانے کا بھی راستہ کھلا ہوئا ہے اوپر لے کے جاؤں گا آپ کو چلو چھت کے اوپر چلتے ہیں آپ کو اس کو مدبرے کو اوپر سے دکھاتا ہوں چھت کھلی ہوئی ہے تو مگبرے کے اندر لگ بگ پانچ گمبت ہیں اور بڑا گمبت جو ہے بیچ میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کا ٹھیکہ سرکار نہیں لے رکھتا ہے کچھ پبلک بھی ذمہ دار ہوتی ہے یہاں پر جو گندگی مچا رکھئے وہ پبلک نے مچا رکھئے یہاں پر ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے دھروتر ہیں پرانی عمارت ہیں ہم ان کا اس طریقے سے جو ہے ان کی اتنی بری حالات کیوں کریں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تو دوستو یہاں کی جو ذمہ دار ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہاں کی پبلک ہے جو اس مگبرے کی جو یہ کنڈیشن ہے جو اس مگبرے میں کتنا کورا ہے اتنے شراب کی پہو ہیں یہاں اتنی نشی کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار یہاں کی صرف پبلک اور پبلک ہے دیش کے دھروتر پرانی عمارتوں کا ہم سب کو مل کر خیال رکھنا چاہیے یہ ہمارے دیش کے اتنی انٹک چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے حالانکہ ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے ان چیزوں کو بچا کرنا چاہیے ان چیزوں کو سمال کرنا چاہیے اب بحلول لودی کبھی زندگی میں دوبارہ آئے گا تو ہے نہیں یا بحلول لودی دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا نا ایک بار آئے گا ختم ہو گیا یہ پرانی پرچین چیزوں ہو گئی بحلول لودی آیا ختم ہو گیا اس کی یہ قبر ہے اس کا ہمیں دیان رکھنا چاہیے رہتی دنیا تک تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بحلول لودی نام کا شخص آیا تھا بادشاہ تھا وہ اور بحلول لودی کا مقبرہ یہاں پر ہے جو چیز دوبارہ آنے ہی نہیں یہاں پر ہی گئی ہے جو دیش کے دھرو دھر ہوتے ہیں ان کا تو ہمیں کوئی طریقے سے خیال رکھنا ہی چاہیے لیکن یہاں تو کیا یہاں تو الٹا ہو گیا یہاں میں نے آ کے دیکھا تو یہاں پر تو اور اس کو برباد کرنے کی کوئش کری گئی ہے اگر آپ چاروں طرف دیکھو گئے تو اس کے کوڑا ہے شراب ہے اور طرح طرح کے جانے کیا کیا یہاں پر پڑا ہوا ہے مقبرے کے اندر جو تین قبرے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پہلی قبر جو ہو گئی یہ سب سے اونچی یہ تو ہو گئی بہلول لوڈی کی دوسری قبر ہو گئی ان کی وائف کی اور جو تیسری قبر ادھر چھوٹی سی ہے اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ ہے ان کے سینہ پتی کی قبر جو بہلول لوڈی کے سینہ پتی تھے یہ ان کی قبر ہے تو ان تینوں قبروں کو جو ہے یہاں پر جب سکندر لوڈی نے بنایا تھا دفنایا تھا ان اپنے والد کا جب مقبرہ بنایا تھا سکندر لوڈی نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوا سکندر لوڈی نے کہ میرے باپ کی جو ہے قبر کی یہ حالت ہوگی دیکھو کیسے یہاں پر جو ہے جگہ جگہ پہ شراب کے پہوے پڑھیں یہاں تک کے دیواروں تک میں جو ہے شراب کے جو ہے پہوے لوگوں نے ڈال رکھیں دیکھو یہاں دیوار میں اسی دیوار کے اوپر باہر کی طرف کلمہ لکھا ہوا ہے درور لکھا ہوا اور یہی پر جو ہے شرابے لوگوں نے پی پی کے ڈال دی ہیں اسی طریقے سے کر میں ادھر کی طرف آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر کتنا سارا یہاں پر کچھرہ پڑا ہوا ہے لوگ اپنے گھروں کا کچھرہ یہاں پر ڈال رہے ہیں دیکھو 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 اس کے اندر ایک چیز مجھے بڑی شاندار لگی اس کی مضبوطی بڑی کمالی کی مضبوطی ہے اگر آپ دیکھو گئے تو اتنا پرانا مقبرا ہو گیا اگر آپ اگر آج کی ڈیٹ سے ہم جوڑ ہیں تو لگ بک پانسو پہتیس سال ہو چکے ہیں اور پانسو پہتیس سال کوئے ہوتے ہوئے بھی مقبرا کی مضبوطی اگر آپ دیکھو گئے تو کتنی شاندار طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس زمانے کے انجینئر ہونے جو ہے اس کو جو ہے بنایا ہے بیچ میں چار پلر دیئے ہیں اس کو بارہ دری بھی بولتے ہیں دوستو کیونکہ اس کے بارہ دروازے ہیں اور دیکھو مضبوطی میں کوئی کمپرومائز نہیں بہت ہی شاندار اور اگر آپ اوپر کی طرف سے اس کو دیکھو گئے تو جس طریقے سے اس میں ڈیزائنن بنی ہوئی ہے دیکھو کمال کی ڈیزائنن ہے لیکن اتنے خوبصورت عمارت کو اتنے بڑھیا جو ہے مقبرے کو آج کی ڈیٹ میں کیا حالت کر رکھی ہے اس کی دوستو بہلول لوڈی کا مقبرا بنا ہوا ہے دلی میں اور دلی میں جہاں پر یہ مقبرا بنا ہوا ہے اس ایریے کو کہا جاتا ہے چراغ دلی اور چراغ دلی اگر آپ آئیں گے یہاں پر اور اگر میں میٹرو کی بات کروں تو سب سے نزدیکی جو میٹرو سٹیشن ہے وہ بھی چراغ دلی میٹرو سٹیشن ہی ہے چراغ دلی میٹرو سٹیشن سے لگ بھگ یہ ایک کلومیٹر کی دوری پر بنا ہوا ہے آپ پیدر پیدل بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اندر گلیوں میں ہے یہ جو چراغ دلی کا جو ایریہ ہے یہاں پر اندر پدلی پدلی گلیوں میں بنا ہوا ہے یہ آپ پوچھ کے آ سکتے ہیں گوگل سے آپ آ سکتے ہیں میپ دوارا تو یہاں پر جو ہے اس طریقے سے آپ آ سکتے ہیں کچھ قبریں ادھر بھی بنی ہوئی ہیں ادھر میں دکھا دیتا ہوں دیکھو ہر جگہ آپ کو یہاں پر شراب کی بودلے پڑی بھی مل جائیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں بھی کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں اور گندگی یہاں پر بھی بہت ہے اچھے اس مقبرے کے باہر ہی ایک کووہ بھی ہے جسم کوئے کو بند کر دیا گیا وہ میں بھی آپ کو دکھائی تا ہوں یہ سامنے کی طرف جو آپ کوئہ دیکھ رہا playful ہو تو یہ جو کوئہ ہے یہ بند کر دیا گیا ہے پہلے اس کوئے میں سے جو ہے پانی Carmen KBR Plain جاتا تھا لیکن آج کی date میں اس کوئے کو دیکھ سکتے ہو یہ بند کر دیا گیا ہے چاروں طرف اس کے گھے کے مشاہد دیکھائی رہے ہیں ہمیں لیکن آج کی Encitage میں اس کوئے کڑے بند کر دیا گیا ہے اچھا دوستو اس میں ایک عبرت کی بات بھی ہے میں بادشاہوں کے مقبرے پر اور بادشاہوں کے قبروں پر بھی گیا ہوں اور میں مزاروں پر یعنی درگاہوں پر بھی گیا ہوں لیکن میں نے جو چیز درگاہوں پر دیکھی جیسے درگاہوں پر کتنی رونک ہوتی ہے وہاں پبلک آتی ہے اور جو ہے صاف صفائی بھی ہوتی ہے کتنی اقدم ایچڈی کوالٹی میں جو ہے صاف صفائی ہوتی ہے لیکن بادشاہوں کے مقبرے میں نے اگر دیکھے ہیں تو بہت سارے مقبریں ایسے مجھے دیکھیں جہاں پر جو ہے اس طریقے سے کنڈیشن ہوتی بہت سارے بادشاہ دیکھیں بہت سارے وزیر دیکھیں بہت سارے جو ہے سینہ پتی دیکھیں تو بادشاہوں کی قبروں کی آپ کنڈیشن دیکھیں اور اسی طریقے سے درگاہوں کی آپ کنڈیشن دیکھیں میں نے کئی بادشاہوں کی قبریں بھی دیکھیں اور کئی مزارات بھی دیکھیں لیکن مجھے مزاروں کی کنڈیشن ایسی لگی کہ ایک دم وہاں پر کتنی صفائی ہوتی ہے کتنی پاکیزگی ہوتی ہے جو الگی وہاں پر انسان کو جو ہے سکون ملتا ہے اور اس طریقے کے مقبر پر اگر آئیں گے تو یہاں پر ایک الگ ہی قسم کی وحشت ہوتی ہے جب زندہ تھے بہلواللوڈی تو کسی کی حمد تھی کہ بہلواللوڈی کے جو ہے پاس میں آکے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں جیسے یہاں پر بہلواللوڈی کی مقبر پر ہوئے ہوئے تو دوستو اب میرا یہاں سے جانے کا سمیں ہو گیا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں